ستمبر کو کراچی سے لے کر چترال تک اس ظالمانہ فیصلوں کے خلاف بجلی کی قیمتوں میں اضافت کے خلاف پورے ملک میں انشاءاللہ ہلٹال کا ہم اعلان کرتے ہیں ہلٹال ہوگا انشاءاللہ اور برپور ہوگا انشاءاللہ ہم اس حکومت کو مجبور کریں گے کہ اپنے فیصلیں واپس لے لے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے یہ پیسہ لے حضم کرنے کے قابل نہیں ہے یہ پیسہ لے ہمارے ساتھ اب دینے کے لیے مزید پیسہ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ شاید ایک چیز رہ گئی ہے اورو سانس ہے سانس یہ حکومت چاہتی ہے کہ لوگوں کے سانس لینے پر بھی ٹکس لگائے آپ بجلی کا بل دے کے سولہ اقسام کے ٹکسز اس میں ہیں بابا کس چیز کا ٹکس آپ اس میں ڈالتے ہیں میں نے جو بجلی استعمال کی ہے سو یونٹ استعمال کی ہو تو سو کی قیمت مجھ سے لے لے لیکن ادھر ادھر کے سولہ اقسام کے ٹکسز اس میں شامل کر کے آپ کیوں میرا خون نہ چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کیوں میرے بچوں کو رولانا چاہتے ہیں جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا حکومت کو خبردار کرتے ہیں اس فیصلے کو واپس لے ہم نہیں مانتے تمہاری ظالمانہ فیصلوں کو آپ کا یہ مندیٹ ہی نہیں ہے لوگوں اس لیے میری بات سن لے ہم نے چھوٹے بڑے جلسے کیے ہم نے ریلیا نکالی چترال سے لے کر کراچی تک احتجاج بھی جاری ہے اب عوام خود اٹھ رہے ہیں بلوں کو جلا رہے ہیں اور میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو واپس نہیں لیا لوگوں کے ہاتھ تمہارے گریبانوں تک پہنچ سکتے ہیں تمہارے وابدہ کے دپاتر نہیں کنیں گے یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے یہ چوبیس کروڑ عوام کا پاکستان ہے میں نہیں مانتا ہوں ایمیپ کے غلامی میں نہیں مانتا ہوں وردینک کے غلامی میں ازاد پاکستانی ہو آؤ میرے ساتھ حساب کتاب کرو میں بھی پائنانس منسٹر رہا ہوں میں بھی پائنانس کو جانتا ہوں میں نے بھی وردینک اور ایمیپ والوں کو ڈیل کیا ہے